اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں ایک دائمی مریض دیمہ جسے صحتیاب کرنے میں ہسپٹل کا عملہ دن رات ایک کیے ہوئے جی اسلام علیکم جنہیں سب کوئی ایک نیجے کیتا ہے نانے یہ تھے میں نے پوچھتے ہی نیجے پہے تم نہ شکرے ہو نہ شکرے ایک بیماری بکتی جیتے توچی لگین دیئے اوکیسی آنیا نے کیا کہ ایک اور علیس کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک علیس گزار بیٹھا تو میں نے دیکھا بماریاں تھے مکن تھے نا آئیڈی لنگ دی ہیں جنہیں ایسا اب گریب آد بھیج ہوا ہے ذہنی ٹینشنہ مکن تھے بماریاں مکن اوٹ تو ایسا نو پوچھتے نہیں ماریا نو خیال ہے تمہیں نا دیمہ جی یہ دیکھیں اب تانسی شروع ہو گئے آپ کو میرا خیال ہے دیمہ تمہیں کوئی بیماری ہے نہیں ہے تم ایک نفسیاتی مریض بن گئے ابھی ڈاکسا بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ پلاہ کر رہے اللہ تعالیٰ بہت دن ہے اچھی کل کر دے یہ صحیح بات کر رہے یہ ڈاکسا مجھے ابھی بتا رہے تھے میں نے کہا ڈاکسا آپ اس کا کیوں سیریس ہو کر علاج نہیں کرتے کہہ رہے تھے کہ اب اس نے ایک نئی بیماری اس کے تشخیص کی ہے کہ یہ رات کو چلنا شروع کر دیتا ہے سلیپ واکنگ تمہیں ہو گئی جنیس صاحب گلے ہوئے کہ میرے کل کسی ایم این ایدہ فون نمبر نہیں ہے نہ ہی میرا کو ایم پی اے واقف ہے نہ ہی میرے کسی افسرنل تلقات نے میں سفارش کو نہیں مانتا یہی میرے رکار ہے میں سفارش کو کبھی مانتا نہیں بس وہ جان دے پاہی میرے سم نے ایک فون آیا سی تو تو اس سے مریض دیا جرابان لان لگ پی آسے جرابان لان لگ پی آسے جرابان لان لگ پی آسے جنیس صاحب تھوڑی لیا گئے تو پیر ٹھوکن لگ پی آسے محسوس ہو رہا ہے تو گھن دے ری تھوڑی وجہ کی تو محسوس ہی ہونا ہے اور گی ہونا ہے اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کی ٹانگیں سن تو نہیں ہے پاہی میں نوی بے گھو میں بھی یہ تھے سبتال چلا آجاستے ہی تاڑے کو لاؤنا تمہیں دیکھا تو ہے اس کی ٹانگیں سنویں تمہارا ذین سننا ہے جنہاں ایسا میں نوی بیماری ہے میں نو کو بیماری نہیں جڑا لوگی کہیں دے رہا تھے انو کی بیماری ہے یا وہ تکلیف نہیں کہ کی تکلیف ہے انو میں نو سچی موچی دی بیماری ہے جنہاں سچی موچی میں تکلیف چاہم یار جو تمہیں اب بیماری لاک ہوئی ہے یہ خطرناک ہے یہ نیند میں چلنے والے جنہاں ایسا دوانو کی دساں ہوئی تے میں نو پیٹنا کے خدا واسطے میں نوے ایسا بیماری دی دوائی دی ہو فوری طور تے میں نیندر چے ٹرن لگ پیاں میں ایک دن آستے گیا ریا سبتالوکار تے میں ٹردہ ٹردہ نیندر چے چھاتے تے چلا گیاں تے نال دیاں تے چھاتے تے ٹر گیاں ہوتے شکر نالا لے شادی تے گئے سن ورنہ میری امسائی جس طرح مو متھے لگ دیئے اور جس طرح تاڑی پر جائی دی ہو دینا لگ دیئے خدا لگتی کہوں کہ اللہ نہیں بچایا جو میں وہ تو جنہاں ایسا میں گیاں میں کہا جی منہو نیندر چے ٹرن دی بیماری پیاں گئی یہ تے کہہ دینا جناب اے ایلو پیاں تھی چیتا اللہ جی کوئی نہیں منہو پھر جنہاں ایسا میرے ایک قزن نے کہا پائی جی آو تو انہو لے آگے چالنا ہوا ہومی اپیتھک ڈاکٹر پر اچھا اچھا لگ رہے ہیں دیکھنے میں بھی پسا رہے ہیں انہو پہنچیاں جنہاں صاحب تے وچہ رہے اپنی باں اپے کو ٹھنڈے سا میں کہے ڈاڑ صاحب کہہ رہے کندرے یار پڑا بماراں کچھ چنگا جی آئلو پیتھی ڈاکٹر دیس میں اور میں ڈاڑ صاحب انہو اپنا سیاپاوی نہ پا دیو میرا سیاپا دے سنو میں ستا بیا ٹورنا جنہاں مینو کوئی دوائی دیو جنہاں سب ایک گولی دیتی نے چوسر نالی تے نال مشورہ ڈیڑھ سو دیتا نی جنہاں گولی چوس لیا کر سویرے اٹھ کے نال گاجرہ دا جوس پی کچھے بیر جے لب جانتے ہو کھا ریل میں پٹڑی دا لویا پیاراں تے رکھڑے یا کھا رہے میں کہے جنہاں تو گڈی آگئی تے پیر کہتے ہیں پھر تیری کس مات بھائی ہمارا الوپیتھک اسی بیماری کو یوں بیان کرتا ہے گڈی آگئی تے چن پی ڈاکٹر شمشیر صاحب آپ دیمے کا علاج کریں علاج کی بجائے آپ نے اس بچارے کو ٹرین کی پٹڑی پہ بیج دیا صرف ٹرین دی پٹڑی دی پیجی ہے جناب کہی ہے یہ جاننا تو آئی لینڈ پہ سبزی لینڈ پہ ہی دیں دیں کہیں دیں یارہ چاچی تیری نے سبزی مو آئی ہے تو پھڑ کے لیے آنا پہلے ہم جلد بازی پہ یقین ہی رکھتے ہیں ہم پائدار علاج کرتے ہیں آرام آ جاتا ہے مگر کچھ دے لگتے ہیں یہ ایونگ پر آگئے ہم تو زہر بھی دے دس سال بعد اثر کرتا ہے اچھو جی ڈاڈ صاحب کہنتے ہیں میں دس سال پہلے تری پر جائی نا لڑکے زہر کھاتا سی بس آج کل چی منو شفاہ ہو یعنی اس کا مطلب ہے مجھے کسی لمحے بھی بریک لین نہیں پڑ سکتی ہے آئی جی آئی جی خدا دا نا جی آئی بریک لین تو پہلے ہی ڈر چلا دی اور ڈھنڈ بہت ہو گئی ہے بجلی گئی ہوئی ہے یو پی ایس پہ چل رہے ہیں ڈاڈ صاحب سیریوسلی ہی ہے اس کا مرض تو دیکھے نا جو خواب میں چلنے کا عادی ہے جنیس صاحب یہ دیما سویا وہ چلے ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن آپ نے آتھی چلے نا ہاں وہ ایکسر والی مشین تھی اس کے اندر لگا وہ توڑ دی ڈاڈ صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے آپ کو کوئی اتراز نہیں یہ پڑی سیریوس بیماری ہے جنیس صاحب اینہ تا تے شوغل لگ گیا ہے میں ایک کریا سبتال چھ سوتا پہ آپ بیٹھ تو اتر کے ٹورپیاں تے بجائے میں نوپڑندے ڈاڈ صاحب میری اگیا آکے کار دے رہے ہیں میری چیکہ نکل گئی یہاں مریضہ دی ہیں دوڑان لگ گئی ہیں جنیس صاحب آپ سے مجھے آج چھوڑا سا اختلاف ہے آپ نے کہا کہ یہ بیماری بڑی سیریوس ہے تو کیا میں آپ کو سیریوس نہیں لگتا خدا کے لئے سیریوس تو لگتے لیکن مجھے وہ اونا کی جائے گا آپ کو ہاؤ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ تو تندرست ہیں یہ علاج ہے یہ نفسیات کا علاج ہے چھو ایکس کرنا سائکو تیراپی کر رہے ہیں ڈاکس آب ہاں یہ اگر سے حسنا تھا میں نے اس کو کرا ہاؤ اگر یہ مجھے تھپڑ مار دا تو یہ ٹھیک تھا نفسیات کو سمیتے ہیں اگر اس وقت بھول گیا تو آپ مار سکتا ہے وہ تو وقت نکل گیا بیماری جو ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے علاج کا بہو جی انہ نے کی سیریوس لانا کسے مریض نو ہا سبتا لگے اور جانجننگے پیسے لٹن دا اوڈ پھائی دے ہمیں سمجھانا ان کو نہ سمجھانا جو این سجری کے ٹائم پیسوں کا چھٹا لگاتے ہیں جنے ایسے ڈاکٹر صاحب تیٹھے میوزیکل جے ایک دن میرا بغار چاک کرن لگے نیتے تھرمامیٹر میرے موچ پاک کہندھے چلو اب بجاؤ میں نے کہا تھا اس کو بجانا شروع ہو جانا جاہل جنے ایسے ڈاکٹر نو جھڈو این نویں ڈاکٹر تا کی کرنا جے ہومیوپیتھک میرے کو لو پانچ سو رو پییا لے لیا تیب انہو دعائی نہیں دیتی کے اندرے لسی دے اتو پانی لا کے پیویا کار تو میں کہا لسی بھی میری پانی بھی میرا پینہ بھی مہمد تسا پانچ سو کا دہ لے لے بیٹھے اتو پانی نتار کے پیو جگروازی اچھا ہم دا ہے یہ دیکھیں درہ کیا علاج ہے لسی کا پانی ہے ایسے مشورے ایسے ٹوٹ کے بتا بتا کہ ہماری ساری مہنت پر پانی پھیر دیتے ہیں یہ لوگی ایسے مہنت تو آپ بہت میں میں اکثر سوچتا ہوں کہ سارا دن سرجریز 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 میرا خلی رات تک تو آپ تھک کے ٹوٹ کے گر جاتے ہوں گا نا چور ہو جوتا ہوں ڈاکٹر صاحب تو ایک دفعہ ویچارے موٹر شیکل سے گرے ہیں جنیاز صاحب اور اسی طرح سڑک پہ پڑے ہوئے تھے تو یہ پاس سے کہہ رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں مہنت سے چور ہوئے ہوئے جنیاز صاحب ایسا مزا ہی ہے ڈاکٹر جے موٹر سیکل تھے سبتا تھا ہوں دے جے ایفارسی ایس ڈاکٹر ہے اور موڈر بائی پہتے ہیں ایفارسی ایس آر یو سیریس سادہ جہ لچیز پاری ڈاکٹر جے موٹر سیکل تھے اندر آندہ جے پورے ٹین تھے ڈیڑھ کا ایٹا پارکنگ ڈاکٹر سیکل ہی نہیں کھلا رن دے اندے اور پھر لوا ہے کیمتی سفارشنل ڈاکٹر سیکل ہی نہیں کھلا رن دے اندے تے جاندی ہیں جنیاز صاحب ڈیڑھ کا ایٹا ہوتا پلاک ساف کردہ رہن دے چونکہ سٹاڈی نہیں ہنتی میں تھی تے بڑے نے باہو جی ڈاکٹر صاحب جے کوئی منیسٹر دا دورہ ہوئے نا سبتال دے بے چھے چونے دیاں لینہ لان دا ٹھے کا بھی ڈاکٹر صاحب دا اپنا ہی ہند ہے ڈاکٹر صاحب چونے سے ویلکم اتنا پیارا لکھتے ہیں نا تو کیا تمہیں دے دوں ٹھے کا اپنے بچوں کی روزی تمہیں دے دوں اچھے ڈاکٹر صاحب ایفر سی ایز آپ نے بریڈ فرڈ سے کیا تھا نا بتا رہا تھا نے جی نے بریڈ فرڈ سے نہیں انڈا بریڈ بیچ کے کیا تھا مزدوری میں کس چیز کا نہیں نا نے جی میں انتی تیڈے لیمریزان تا سالان کرم کار کے بھی پیسے واٹ لیں دے اپنے پیشے کے ساتھ عش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہتا ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بہتا ہے آپ میرے بات کو سمجھے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بہت بڑا ایڈمائر ہوں یہ فرمائے کہ آپ کو یہ ڈاکٹری کا شوق کیسے ہوا ہے اے چین ہیلتھ سینٹر دیواراں لہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہاں پیدا ہوایا جن ایسا بکری سڑکتے ہوتے کانتھ لکھ رہے سا نا تے کسے ڈاکٹر نے نے جی ای نا تیرا انگلیٹ پیچے گڑھی کا ڈماری او تو اینا نا غصہ چڑھی ہے کہ لے فرون تیرے کلینک تے سامنے کلینک پانائیں گے ناظرین یا مجھے لینے ایک جو ڈیسی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ہمیں اتنا تو سٹریٹ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی کو سلام کریں کوئی کسی کے لیے دعا کریں یا تو دل سے کریں عزیزی بھائی جندہ گریٹ کبھی آپ اس بات پر غور کریں کہ ہم بڑے بڑے جھوٹ تو بولنے کے عدی ہیں ہم اس کو کوئی بہت بڑا گناہ نہیں سمجھتے یہ ہمارا ایک قومی مزاج بن گئے کہ ہم جھوٹ کو کوئی بہت بڑا گناہ نہیں سمجھتے غلط بات بھی نہیں سمجھتے اس کو کوئی معاشرتی برائی بھی نہیں سمجھتے اور دین کے حوالے سے بھی ہم اس کو کوئی بناہ نہیں سمجھتے پارٹ آف لائف ہوگی ہم بڑے سے بڑا جھوٹ بھی ٹھوک دیتے ہیں جہاں ہمارا دعاو لگتا ہے ہم اتنا بڑا جھوٹ بول دیتے ہیں لیکن بے فائدہ جھوٹ ہم بہت زیادہ بولتے ہیں جن کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے دوسرے کو نقصان نہیں ہے دوسرے کو فائدہ نہیں ہے ہمیں نقصان نہیں ہے لیکن ہم عادت سے مشبور ہیں روٹین میں مثلا سلام دعا کرتے ہوئے گریٹنگ کرتے ہوئے دن میں اور کیا آلچال ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہ نہیں یار یہ تو پوری دنیا میں ایسے پوری دنیا میں ایسے نہیں ہے آپ کبھی یورپ میں گریٹ کریں تو آپ اس کا آلچال پوچھتے ہیں ہاں یوں تو وہ کہے گا فائن اگر سوچ کے کہے گا فائن اور پھر آپ کو جہاں ہزا ڈے کیسا دن تو وہ کہے گا ڈائٹ سنی دے وہ دیکھ کے بتائے گا سوچ کے جواب دے گا دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں حالانکہ نہ ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نہ ہم کسی سے دعا کے لیے جب کہتے ہیں تو ہمارا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے دعا کرے گا اگر ہم ان چیزوں کا مطلب اور مفہوم سمجھ جائیں اور سمجھ کے یہ وش کریں دوسرے کو تو شاید بہت فرق پڑ جائے ہمارے معاشرے میں اگر ہم یہ دعا کے کہہ دیں فرض کریں اب میرا مطلب ہے جو ہے ایسا چا بتا دو تو اکثر ہی ہوتا ہے آپ کسی سے پوچھیں جی ٹھیک 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 وہ جناب بہترین آئے ایکڑا بہترین ہے نہیں اور اگر بہترین نہیں ہے تو اس کا دوسرے جو انتہا ہے وہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری بیماریوں کی فیرست سنانے کے لیے وہ بھی غلط ہے لیکن آپ سچ تو بتایا ہے نا کم از کم اور ہم یہ جو جھوٹ ہے نا چھوٹے چھوٹے یہ سارا دن بولتے ہیں سارا دن بولتے ہیں اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کچھ لوگ اس کو یہ کہہ کے اس کے اوپر پردہ پوشی کر دیتے ہیں اس رویے کی کہ نہیں جی یہ رواداری ہے یہ ہماری معاشرتی رواداری یہ معاشرتی رواداری نہیں ہے ہمیں اتنا تو سٹریٹ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی کو سلام کریں کوئی کسی کے لیے دعا کریں یا تو وہ دل سے کریں دل سے کریں نا دن میں ہم کتنے کوئی ڈیڑھ کروڑ لوگوں سے ملتے ہیں دس نہیں تو پندرہ پندرہ نہیں تو بیس لوگوں سے ملتے ہوں گے تو کم از کم وہ جو آپ جملے بولتے ہیں ان کا کوئی مفہوم تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہاں سے بولیں یہاں سے بولیں ان دونوں کے تال میل سے بولیں کم از کم اس کا ایک مطلب اور معنی تو کنوے ہو دوسرا محسوس بھی کریں ہم بلکل یہ ہم نے یہ جو الفاظ ہے نا خیر خریت والے یہ بلکل بیمانی کر کے رکھتے ہیں بیمانی کر کے اصل میں نا جی ہر بندہ دوسرے سے چھپتا پھرتا ہے صحیح بات ہر انسان نے اپنے اوپر خال چڑھا لیا ہے پہلے جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ سارے اوپن ہوتے تھے کھلے ڈلے ہوتے تھے کوئی بندہ کوئی کسی سے کوئی چھپاتا نہیں تھا کچھ اور سب کو ایک دوسرے کا صحیح پتا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے کیسا ہے آج کل کیا چل رہا ہے یہ وہ تو ہم چونکہ اب دور دور ہو گئے ہیں اور دور دور بیٹھ کے ہم نے اپنے اوپر کھوکے چڑھا لیا ہے خال چڑھا لیا ہے جب پھر ہم ملتے ہیں تو پھر ہم اسی خال کے اندر ہی ملتے ہیں ہم سارے بار نہیں نکلتے صرف ہاتھ ہی باہر نکال کے مل کے نکل جائیں صرف اپنی گردنی تھوڑی سی خول سے باہر نکالتے ہیں جی جی کچھوے پہ تھیلا بہت خوش ہوئے ہم کہتے ہیں کیا حال چال ہے دعا ہے جی آپ کی دعا ہے جی دعا ہے جی آپ کی تو دعا نہیں کی آپ کے لیے اور نہ آپ یہ دل سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی ہوگی اچھا اب اس کا میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں سارے سارے تیزی سے اتنا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بد دعا ہے تو لگتا ہے جیسے کہہ رہا ہے بد دعا ہے بد دعا ہے مطلب وہی نا بے معنی کر دی ہیں ہم نے یہ لفظ جو ہے یہ جو خوبصورت لفظ ہے یہ دل سے نہ بول کے ہم نے ان کے وقت ان کی اہمیت ختم کر دی ہے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس بات پر اتراز کریں گے اور کرنا بھی چاہیے وہ کہیں گے کہ جی نہیں یہ ہمارے معاشرے کا حسن ہے اور یہ رواداری ہے یا اسی رواداری میں آپ ذرا خلوس اور توجہ بھی شامل کر لیں ایون سو مچ سو یہ حج اور عمرے کے دوران جو لوگ آپ کو کہتے ہیں یار میں نے حرم میں تمہارے لیے بڑی دعا تھی حالانکہ نہیں کی ہوتی کیونکہ انہوں نے تو ڈائیزار لوگوں کو میسیج کیا ہوتا ہے یہ سوچ کے دعا کی ہوتی ہے یا اللہ میں نے جن لوگوں کو ویٹس ایپ پر مبارک بات بیجئے یا اللہ ان کا یہ بھلا کر دیں یہ کام کر دیں یہ بھی نہیں ہوگا یا اللہ ان دنوں میں جو بھی مجھے فون کرے اس کی دعا کو بول کر دیں یا اس کی دعا کو بول کر دیں یا اس کے لیے میری دعا تو یہ بھی ہم بہاثر لوگ ہیں ان کو آکے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دعا کی یا یہ تم بتاؤ یہ بہاثر لوگ کون ہوتے ہیں تمہارے نزدیک بہاثر کون ہوتا ہے یہ بتاؤ آج علاقہ سر جس مقام پہ وہ دعا مانگ رہے ہیں وہاں یاد بھی نہیں رہتا نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں تو اپنے مرہومین کے لیے دعا کر لیتے ہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں اگر ہم یہ جب بات شعوری طور پر کہنا شروع کر دیں کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو اس کا مطلب ہے اگر میں دل سے یہ کہوں گا نا تو میں نماز کے بعد جب دعا کروں گا تو اس بندے کو میں اپنی دعا کا حصہ ضرور بناوں گا دعا کوئی آپ نے کوئی ارضی لکھ کے نہیں اللہ تعالیٰ کے ڈاکھانے میں ڈالنی ہوتی آپ نے ذہن میں لانا ہوتا ہے اس کو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑی لمبی چوڑی فیرست بنائی ہوئی تھا اپنے نائم موٹا صاحب جو ہیں کشمیری صاحب ان کی میں نے سنی ہوئی یا دعا ایک دفعہ پیچھے کھڑے ہو کے بہت لمبی لسٹ ہے ایک ہمارے عزیز ہوتے تھے خاجہ جمیل صاحب ان کی تو دعا سن کے نا باہر سارے حاصرے ہوتے تھے یا اللہ میری بیوی نو تے میں نو اتفاق دیں یا اللہ میرے بچیاں نو تے سانو اللہ وہ ہر قسم کی اور خاندان کے ہر بندے کی دعا مانگتے تھے کوئی پونہ گو کینٹا اب واقعی جتنی مصروف زندگی ہے یا جتنی دیر میں ہم نماز پڑھتے ہیں یا بعد میں دعا کرتے ہیں کرنی چاہیے بڑی اچھی بات ہے مگر یہ ہے کہ اگر نہیں کی ہوئی تو واقعی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے چلو آپ اسے اس کی ڈارہ سے بند آ رہے ہیں واقعی بات تو پاج نید کی ٹھیک ہے کہ اس کو فائدہ نہیں آپ کو فائدہ نہیں اس کو نقصان نہیں آپ کو نقصان نہیں مگر چھوٹ کس لیے کیوں کیوں عادت بنا لی ہے اگر یہ رواداری میں آپ بولتے ہیں تو اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کر لیں اگر آپ نے کسی کو یہ کہا ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا تو اس کے لیے دعا کر دی دیں پھر اصل بات تو یہ ہے گفتگو کا مقصد یہ ہے بلکہ ایسا کر کر کے برکتیں اڑا لی ہیں ہاں واقعی ہم نے آپس کی جو باہمی ایک ملنے جلنے کی جو ایک برکت ہونی چاہیے وہ ختم کر دی ہے میں کہنا جی کہ ایسی برکت ختم ہو یہ کہ نائم کلون بوٹی نہیں چپ بھی جاتے یار کشمیری سے اگر بوٹی نہ چپ بھی جائے تو وہ تو پہلی نماز میں یہ اللہ تعالی کی طرف دے کے کہتا ہے اللہ مہر کہی فیضے آجی کشمیری کو لوگ گوشت نہ کھاتا جائے تھے ایسے ترین ہیں جس طرح گڑھی بار کھلوتیں یہ تو چابی نيلہ بنڑا ہے اچھا مجھے اس بات کا خیال پچھلے دنوں بڑی عید پہ آیا مہرے ساتھ ایک دوست تھے تو وہ بقرے دیکھتے ہوئی جا رہے تھے تو ایک بکرا اس نے دیکھا تو اس نے کہاگی کتنے کا ہے کہتا ہے جی پچاتر زار کا ہے تو کہتا ہے مجھے بڑا اچھا لگا اس کی بات سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا یہ بکرا پچھتر ازار میں بیچ دے میں دعا کرتا ہوں کہتا ہے یار تمہیں بڑی اچھی بات کی ہے کہتا ہے مہنگا ہے لیکن اللہ کہے تمہارا یہ بکرا پچھتر ازار میں بکجے میری دعا ہے میں بڑا امپریس ہوا دو کتم آگے جا کہ میرے کان میں کہتا ہے کہتا ہے شام پچھتر ازار رہے نہیں بکنا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے دعا کیے وہ دل سے نہیں کی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا بکرہ پچاس زار کا نہیں بکھنا تو آپ وہاں کہہ کے آئے اللہ تعالیٰ بڑے خشوہ خضو کے ساتھ کہہ کے آئے بکرہ نو غلط دعا دینا بڑی بری گالے بکرہ مائنڈ کر دے اس کے علاوہ آپ مطلب صرف دعا ہی نہیں اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم بے مانی سا لائیانی سا جھوٹ بول کے نکل جاتی ہیں جس کا بعد میں ہم اگر سوچیں کہ یار اگر میں ساچ بھی بتا دیتا تو کیا تھا کوئی ایسا فرق نہیں تھا پڑنا نہ اسے نہ مجھے تو یہ چیزیں واقعی ہمیں نوٹ کرنی چاہیے یہ جو ہم نوست دیکھتے ہیں اپنے اردگرد اور ٹینشنز دیکھتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس میں اس چیز کا بھی بہت حصہ ہے کہ ہم نے غلط کو غلط سمجھنا ہی چھوئے ہم بازار جاتے ہیں دکاندار سے کسی چیز کا ریٹ پوچھتے ہیں پیچھے چالیس کی مل رہی ہے حالانکہ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ پیچھے چالیس کی نہیں اس کو بھی پتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے دونوں کو پتا ہے کہ میں بھی جھوٹ بول رہا اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے پیچھے چالیس کی نہیں مل رہی ہے اور واقعی نہیں مل رہی ہوتی میری عادت ہے میں کہہ دوں گا آنے پیچھے چالیس کی نہیں مل رہی ہے نہیں مل رہی یار کیوں جھوٹ بول رہا ہو اس نے تو ان سے امپریس ہو جانت پر کئی تو یہ بھی کہا دیتے ہیں کہ یار کی کرنے پر آلے پرسو تیرے کو لیا کے گئے آتی یا نہیں یہ بھی جانت ہے خب چلا سوچی پیجند ہے کہ مو تیدہ انجدہ یہ جنہیں تین دو آنے لے سندھ رامنار بھی بڑے سے آ رہے ہیں ان سے کہا رہے ہیں کہ ادھر سے چالیز روپے کی مل رہے ہیں تو ادھر سے لے لو پر جا کے ٹھیک ہے جب توڑو اور بہت سے یار ایسے معاملات ہوتے ہیں بہت سے ایسے ہی کو بندہ کہ تو آ رہے جناب میں کروں آیا جی علاقہ رونی آیا ہوں میرا مطلب ہے کہ یہ وہ جھوٹ ہیں چھوٹے چھوٹے جو بالکل مردہ سے جھوٹ ہیں ایسے ہی ہم ان کی لاشیں اٹھا کے ہم وزن اٹھا کے پھر رہے ہیں وہ وزن کم کرنا چاہیے اپنی اپنی روح کے اوپر جو وزن ہے وہ کم کرنا چاہیے وہ آپ اگر یہ سوچیں کہ بھئی سچ بولنا ہے بس ٹھیک ہے تو وہ آپ کی پھر روٹین بن جاتی ہے پھر وہ آپ یہ چھوٹے 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 جھوٹ بولتے ہوئے نہیں گزرتے اس لیے عزیزی میرے روح پہ ذرا بھی رتی بھر بھی وزن نہیں ہے ما شاء اللہ گوری کی عادت ہے سچ بولنے کی عزیزی یہ نہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا میں بھی بولتا ہوں لیکن جب بھی بولا ہے جھوٹ اس کا نقصان ضرور ہوا ہے بلکل ٹھیک بات ہے یہ اپنے اپنے ایکسپیرینس ہم سارے ہی دیکھیں نا نہیں تو یہ ہمیں ساری بات سمجھ آتی ہے کہ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نقصان ہے سوری زیزی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ بہت بڑا جرم ہے سوری باززل نے فرمایا نا جی کو کسی نے پوچھا کہ یہ بری آتے ہیں تو کونسی ایک عادت ہے جو میں چھوڑ دوں انہوں نے کہا جھوٹ چھوڑ دو باقی سارا کچھ خود ہی چھوٹ جائے گا سوری صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹ اور ایمان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے سبحان اللہ اور بہت سے ایسے جھوٹ ہیں رشتہ کرتے ہوئے بچوں کا پھر نوکری لیتے ہوئے کہیں آپ کوئی ملازم دیکھتے ہیں تو وہ بیچارہ نوکری لینے کے لیے کتنے سارے جھوٹ بول دیتا ہے حالانکہ اس کو یہ اگر ذہن میں آئے کہ یار ساچ بول کہ جو مجھے نوکری ملے گی اس میں بڑی برکت ہوگی یہ جو جھوٹ کی بنیاد بھی میں نوکری اصل کر رہا ہوں اگر مل بھی گئی تو یہ اس میں سے برکت اٹھ جائے گی یہ میرے لیے خطرناک ہو یہ جو سچ سے دوری اور جھوٹ سے قربت ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہیں یہ آلٹیمیٹلی ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتے ہیں پھر دیرے دیرے ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جھوٹے ہیں پھر آخری آلٹیمیٹ کے کیا ہوتا ہے انڈس کا کہ پھر ہم ڈیفینس کے پلوٹ پہ جا کے چھوٹا جھوٹ نہیں اس کے ساتھ کلمہ قرآن قسم ہر چیز جو ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں پھر یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولنے کی عادت ہے ٹیکنالوجی نے اس کو مزید فروغ دیا ہے یہ دیکھیں نا فیس بک پہ کوئی مبارک بات دینے والی بات ہوتی ہے یا کوئی بتاتا ہے کہ جی میری صحت خراب ہے تو ان دعاوں میں یا مبارک باتوں میں رتی برابر بھی اخلاص شامل نہیں ہوتا بلکل ایک روٹین کمریٹ مبارک ٹھیک ہے حالانکہ کوئی یہاں سے ہم کچھ نہیں ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایک روٹین کا میسج ہے جو ہم پھینکتے جا رہے ہوتے ہیں پھینکتے جا رہے ہوتے ہیں اگر ان میں تھوڑی سی نیت اور اخلاص شامل کر لیا جائے دعا میں یہ گریٹنگ میں تو اس کا بھی بھلا ہو سکتا ہے اور ہمارا بھی بھلا ہو سکتا ہے ناظرین یہاں میں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے ہاں بتاؤ کیا ہوا آپ افسر ہو کیوں تو تنہا لڑی ہاں افسر ہوں میں ایری ڈوٹ تو ادھڑ جو لڑائی ہو یہ ادھڑ آکے پھر کھاؤ کوٹ ناظرین آج ایک پر پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا پیارا فیقہ اسلام علیکم فیقہ جی دہ گریٹ والاکم اسلام کیا علیکم فیقہ جی ہوا کیا ہے چہرے پہ چھوٹ کا نشان مو ترہ ہوا اللہ خیر کرے اب تو میں نے اب درد تو نہیں ہوتی کمر میں پہلے ہو رہی تھی اب ٹھیک ہو گیا بس یہ نیلی رہ گیا مو پہ گھرے ہو ایکسیڈنٹ ہوا کیا ہو گیا اوہ جی کچھ نہیں ہوا صرف لڑائی ہوئی ہے آٹھ نو لڑکوں نے مل کے مارا ہے اس کو میں لڑائی کب کی ہے میں تو آرام سے گیا ہوں بات کرنے وہ ملکوں نہیں ہے جو ملک صاحب ہمارے ملے میں ان کے گھر کے پیچھلی طرف رہتے ایک نوے آئے انہوں نے کوٹھی کھڑید لی ہے تو وہ افسڑ ہیں ان کے اببا ہاں ان کے گھر بڑے توفے آتے ہیں اچھا تو تمہاری چھوٹ سے کیا تعلق ہے ان کا ان کے لڑکے جو ہے نا وہ کتھے ہو کے ان کے کوئی دوشت بھی آئے ہوئے تھے تو بارس سے سارا پانی کھڑا ہو گیا چھڑک پہ تو سارے نکڑا پاکے چھوٹھے موٹر سیکلان دے پانی چھوگل لڑا رہے ہیں چھوٹھے نال ناڑا رہے ہیں تو تو امہ کہتی ہے ملے دار یہ تھے سلاب آیا پی آئے ساڑھا سادا کار بڑھ باد ہو گئی انہیں چیزیں اندر پانی بڑھ گیا ہے تو یہ دیکھو منڈے بڑھ ٹبیاں مال رہے ہیں تو وہ کھڑی بائک سٹارٹ کر کے پیچھے چھنٹیں انجوائے کر رہے ہیں بارس سے بارس تو میڑے اوپڑ پانی پھینک ہے انہوں نے آشلہ تماڑ کے میں نے صرف اتنا کہا ہے میں نے کہا تم اپنے دڑوازے کے اگے جا کے نہا لو ہاں ہاں ہمیں سیاپا پڑھا ہوئے ہیں ہم اپنا سمان ٹھا 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 کے تو وہ سامنے چھانے اوڑیوں کے گھر کے اوپڑ رہا کھڑے تھے تو اگو کہیں دے میں کہتی ہے لو کانو وقت پہ آئے تھے تسی انجوائے کر رہے ہو ہم کہیں دے تم ہی کر لے انجوائے تھے چپیڑ مار دیتے ہم ہم ایک دم جوڑ تھی میں نے تو دی تھی اس کو گالی نکالی ہم میں نے تو صرف یہ کہا تھا میں کہا یار تو گریب آدمی نو سیاپا پی آؤں دے دے توانو اپنے مزیاں دی پہ ہوں دی ہے تسی تے میڑ لوگ تو آدیاں تے کوٹھیاں نہیں تو ادھر جا کے تسی اپنے کوٹھی دے اندھر کالا وہ ان جائے یہاں 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 بڑا مڑا وہ ان کے ان کا جو چھوٹا مڈیل وہ کہتا مجھے 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 وہ پڑا تھڑا ہے اس نے مڑا ہے اس نے مڑا ہے تو مجھے مڑا مڑا مجھے چکڑا گئے تو اس نے کہا اچھا ناوشی ساتھ ان کا گل اور بندے بنوں کی پہ کار دی ہو پھر لڑائی بات جانی ہے تے کندے پھڑ لو پھر بدھاؤ لڑائی تو انہاں کھوڑ کٹنا شڑو کارتا تیا دوڑ گیا اور سر میں نے تو مینے ترلا بھی کیا ہے ان کا میں نے کہا مگریب آدمی یار نا لڑو بچی انہاں مجھے بھی مارا ہے وہ 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 جو جو ان کے دوشت بھی آئے ہوتی ہیں نا جب شڑک شکی بھی ہوتی ہے تو کڑی کٹ بھی کھیلتی ہیں شڑک کے اوپڑ تو اس وقت بھی کوئی ان کو کہیں اگر کہ یار سیڑتی ہو جاؤ شڑک ملی ہو یہ تو آگے سے لڑتی ہیں وہ وہ کہو کسی کی بھی نہیں سونتے ملک اور آدھے مونڈیاں کسے دنوں نہ دی لڑائی ہو پہنی ہیں ملک اور آدھے مونڈیاں نے بھی نہیں کوٹ کھانی تے پھر انہاں نے بھی کہنا چلو ہاں زڑا ان کے دروازے کے آگے سرکاری گارڈ بھی کھڑے ہوتے ہیں نا اس لئے ملک اور یہ بھی تک نہیں ان سے لڑ رہے مگر ملک شاہب جو مونڈا ہے وہ بھی بڑا دلیڑ ہے ان کے دروازے کے آگے انہوں نے جس دن وکٹےڑا کھلی نا تھی انہیں نا دی ہیں وکٹےڑا چوک کے اور مار لی ہیں ہمیں میں نے کہا ہم لوگ تو اپنی بارش کے چیزیں بچاہر ہیں بارش میں ہمیں کس لئے آپ لوگ لڑ رہے ہیں ہمیں کھڑا چیزیں ہمیں کھڑا چیزیں چکندیا کیا کہا کھڑا لیا کہ اسے ملے سے ڈوب پاندھا کیا ہمیں کھڑا پاڑا ہوں میں کہا میں گھڑا پاڑا ہوں میں تو اسٹنہ ہی کہہا ہوں نہ کہ تشی ہمیں کھڑا چیزیں خیل پوچڑا چیزیں اب جسے ہیں سرے دے چیزیں چل اب پھر میں چپ کڑ گیا تھے انہ نے مینو نیل پا جیتا ہے تو میں اندر چلا گیا ہوں کوٹ کھا کے تو اماں الٹا مینو نال ٹکوڑا کر رہی ہے نالڑ ہو رہی ہے تو نال مینو ہی کہیں دیئے کہ توں کیوں لڑیاں میں کہا میں کب لڑیا ہوں وہ انہوں نے مجھے پھینٹی لگائی ہے کہ وہ کہیں دیئے اہم ہی لاتی ہو کے پاگل لے ماں ہے نا بچاری تم نے کسی کو شکایت تو کرنی تھی نا کسی متعلقہ کسی ادارے میں جانا تھا کسی گورنمنٹ اوفیشل میں گورنمنٹ کے ادارے میں پولیس کو کسی کو شکایت پولیس تھی ہو نا جب ہوئے ککھل ہوتے ہو یہ ساتھ اکھی نے سننی نہیں ہوتے کیوں نہیں سننیں گے یہ افسر بیٹھے ہو ہیں آپ کے پاس یہ والی ہے یہ افسر ہے یہ بادش والی افسر ہے یہ واسا کے سینئر ڈریکٹر ہے واسا جو پانی نکالتا ہے بارشوں کے بعد اس کے سینئر ڈریکٹر ہے اس میں واسا میں یہ پانی نکالنے والا میک ماند پانی نکالتا بھی ہے یہ افسر ہے اس کے ان کا اپنا بانس ہے اجی سے پانی نکالتا ہے انہوں نے آرڈر کرنا ہوتا ہے خود بانس لے کے نہیں جانا ہوتا ان کے انڈر تو ہزاروں بانس ہیں یہ بانس کڑائے پہ جاتی ہے کیا کر رہے ہو تم افسر ہے یہ بانسوں والا افسر نہیں ہے کیوں اس سے بھی پھنٹی کرنی ہے تم نے نہیں تو پھر وہی کہتے ہیں کہ افسر کو شکیعت لگاؤ ہاں بتاؤ کیا ہوا آپ افسر ہو کیوں تو تنخالہ نہیں ہاں افسر ہوں میں ایری ڈوٹ بس تو اودھر جو لڑائی ہو یہ اودھر آکے پھر کھاؤ کوٹ بھائے میں کیوں کھاؤ کوٹ تو پھر افسر کیوں وہ آپ یار جس کھڑے پانی کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے اس کھڑے پانی کا تدارک کر سکتے ہیں یہ لوگ یعنی فساد کی جاڑی ہے یار فساد کی جاڑی ہے ختم کر سکتے ہیں یہ والے یہ والے یہ سینئر آفیسر جو ہے خود خود کرتی ہے ختم خود یار کیا مطلب خود بالٹیاں نکال کر پانی کی نکال لے گی اپنی بالٹی نہیں ان کے پاس یار فکے تم ایک اکیس میں گریڈ کے آفیسر کی توہین کر رہے ہو بالٹی کھا 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 آئی اب سڑے دی بالٹی کی نہیں اپنی میری سفتہ نہ بتاؤ پرابلم بتاؤ سر جی گر اصل میں بارشوں کی وجہ سے محلے میں پانی کھڑا با اور ہمارے سین سارے بار گئے جی پانی بڑ گیا تھے توسی کڑا بیڑے جی ٹیلال بہیاں نے پانی بڑ گیا تو نکڑ بھی آئے گا کیا بات کیا سا پانی آپ پہ ہی بڑ جان دے دے آپ پہ ہی نکال آن دے دے تُسھی تنہا ہیٹ پان دی لے دیو ٹھیکے یہ اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ والی افسر ہاں اے انڈر پاس پانی نل پار گیا سی نا اے نا نے ٹو بھی مار کے جا کے ڈکا کھولے سی اے کوٹ تے ہیڈ بار بنی تے پیاسی تے بچے چوکے لے دے اے ان گورمنٹ نے نماز ہوت لے کر دیتا ہے ان کی پرموشن بیسی بیس پہ ہوئی تھی کہ سخت سے سخت ڈکا ایسے کھول دیتے یہ خود افسر ہے ہاں بابا خود افسر ہے یہ والے یہ والے یہ والے شقین کیوں نہیں آرہا بادشتی افسر ہے آہ یار بتا تو دیا کہ میں افسر ہوں جڑیاں چار جگتاں کرنیاں کرو میں نے دفتر جانا ہے ناظین یا مجھے لینے ایک چھوٹی سے پریک ہمارے ساتھ رہے گا اچھا دی آج یاد ماضی میں میں چند چیزیں آپ کو یاد کرواؤں گا تو آپ کو بھی ظاہر ہے یاد آجائے گا ہمیں یہی ہوتا ہے نا کہ کچھ چیز کسی کو یاد آرہی ہے کسی کو کوئی نظرانداز کر رہے کوئی کچھ نظرانداز کر رہے تو یہ یاد ماضی میں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں جن چیزوں کو لوگ کہتے ہیں یار ہوں یار یہ خوب یاد کرایا تو اس میں آج یہ یاد میں کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچپن میں میں دیکھا کرتا تھا ہم لوگ سارے دیکھتے تھے کہ جو بزرگ تھے نا جی یا جوان لوگ بچے بھی اور جوان بھی وہ فارغ نہیں تھے بیٹھتے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں مطلب اگر گپیں بھی مار رہے ہیں تو وہ ساتھ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں مثلا خواتین مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ سبزی اٹھا کے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے ساتھ سبزی بناتی تھی ساتھ گپیں مار رہے ہیں یا ساتھ باتیں کر رہی ہیں تو سلائیاں پکڑی ہیں سویٹر بن رہی ہیں یا آزار بند وہ چڑھا ہوئے اڈے کے اوپر ہیں وہ دڑا دڑ ان رہی ہیں مطلب کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی تھی چار پانچ مل کے تو رضائیاں نگاند رہی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا تھا تو چوگلیاں کرتے تھے مطلب چوگلیاں تو ساتھ ساتھ وہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ چوگلیاں ہی ہوتی تھی ہر ملے میں جس بابے کو کوئی مو نہیں تھا لگاتا وہ لکڑ کا ایک پاواسہ لے کے وان کر لائی بے کے باٹ رہا ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ خواتین جو ہے نا جی مطلب مجھے یاد ہے کہ وہ جب چولا ہوتا تھا کچھا کسی شادی پہ جانا ہے نا دو کو دن لی تو جاتے ہوئے چولا لیپ جاتی تھی چونکہ اگر گھر میں ہی رہیں تو چولا لیپ کے اس کو سوگھنے کا ٹائم نہیں ملے گا تو یہ پتہ ہے کہ میں دو دن کے لیے جا رہی ہوں بچے جا رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں چولا دے لیپ جاوانا آن تکر سوک جائے اسی طرح سین لیپ جاتی تھی کمرے میں بھی اکثر کچھے جو گھر ہوتے تھے وہاں پہ وہ لیپ کر کے مٹی کا چلی جاتی اچھا پھر ادھر دوسری طرح مرد بھی اسی طرح وہ بھی فارغ نہیں تھے بیٹھتے وہ بھی باقاعدہ کام کرتے رہتے تھے مطلب اب میں دیکھتا ہوں اکثر آپ دیکھیں آپ کے دوستوں کی موٹر بائی کیا گاڑی جو ہے وہ اتنی گندی ہوتی ہے اگر ڈرائیور ہے کسی نے رکھا ہوا تو چلو وہ صاف ہے ورنہ اکثر بڑے پڑے لکھے لوگوں کی گاڑی میں میں نے دیکھا ہے اتنا گند ہوتا ہے اتنا گند ہوتا ہے کہ وہ بچوں کا کمرہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بچے رہتی ہیں اور وہ انہوں نے گند ڈالا مطلب ہمت نہیں کوئی کرتا کہ چھٹی والے دن یا شام کو وقت ملے تو پائپ کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ اپنی گاڑی ہی صاف کر لو اس کے اندر سے میٹ شیٹ اس کی جو داگ دوگ لگے ہوئے ہیں سیٹوں کے اوپر یہ وہ صاف کر لی ہے گندی چلائی جان دینے ہا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا جب بیچ نہیں ہوتی ہے نا تھی جا گے سروس ٹیشن تو آکے دے بے ہی دے اور پھر موٹر بائیک والے بھی ایسے ہی اکثر موٹر بائیک چمک رہی ہوتی تھی ہر بندہ صبح اٹھ کے اپنی موٹر بائیک صاف کر کے پھر جاتا تھا دفتر یا کام پہ یا دکان پہ یا شام کو فارغ اپنے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اپنے مار رہے ہیں ساتھ ساری موٹر بائیک صاف کر دی اچھا صرف موٹر بائیک ہی نہیں یا گاڑی ہی نہیں اکثر مرد حضرات گھروں میں کھڑکیاں شیشے صاف کرتے تھے بدرگ کہا کرتے تھے کہ یار یہ خلاتی ان سے نہیں ہوتی پنکھے صاف کر دو یہ کھڑکیاں صاف کر دو اکثر اور کئی گھر ایسے ہوتے تھے یہاں پہ نوکر ہونے کے باوجود لوگ خود بھی کام پہلے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا تھا یہ دیکھنے کا فارق بیٹھے تھوڑا سا ٹائم ہے تو ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ کوئی کام تو نہیں کرنے والا اب ہمارے پاس یہ ٹائم بھی نہیں بچا کہ ادھر ادھر دیکھ لیں کہ کوئی کام تو نہیں ہے یہ کام کرنا تو بات کی بات ہے دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے اور کام خواہ کی مصروفیت ہے وہ بائن پہ لگے ہوئے ہیں چھ گھنٹے سے فیس بک پہ چاٹ رہے ہیں فیس بک کو تم دیکھ لو کہ جالے لگے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ مرد حضرات اس طرح کے کام اتنا گھر میں کر دیا خیر پاجن ہے تو اب بھی کرتا ہے جس کو جس کی داد بنتی ہے وہ دینی چاہیے مگر یہ ہے کہ مرد حضرات بھی گھر میں پورا حصہ لیتے جہاں جی میں ابھی بھی میرے پاس کوئی کام رہا مجید کسن لگ بنا بہت اچھی بات ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر مرد لیکن بلا ضرورت کسنہ بھی غلط ہے کس کس کے توڑ دیتا ہے تو میرا مطلب ہے کہ ہر مرد جو ہے نا جی ہم لوگوں نے تو یہاں تک بھی کیا ہوا ہے کہ چھوٹیاں گرمیوں کی ہوتی تھی نا جی تو گھر میں وہ صفائیاں اور قلیاں ہو جائیں مطلب چونہ چونہ کروا لینا بزرگوں نے اور ساتھ کہ بچوں کو چھوٹیاں سارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں جی مجھے نیجیکین آتا کہ جنیس صاحب کام کرتے ہوں گے یار کیا کرتے ہو تم تم اب اینکر سے پردہ اٹھانا چاہتے ہو دو گئی ہے تمہارے والی پھر تم دیکھ لو جو مرزی تم کہتے جاؤ لوگ یہ بات یقین کریں نہیں سکتے جیڑا کامگار کا نانا کرے ہو کوڑ ہوں گائے کوڑا لکھا آدمی جو ہوتا ہے وہ سارے گھر کو دھیان سے دیکھتا ہے تم پڑے لکھے بندی ہو یہ مانا کرو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یار کتنا گریٹ آدمی ہے اور یہ مینہ نہیں ہوتا ہے ایسا اچھی بات ہے یہ تو ہم ایسی آپس میں ہاس کھیل رہے ہوتے ہیں ورنہ با خدا مجھے تو چھوٹی والے دن بیگم کے ساتھ بچوں کے ساتھ مل کے گھر کا کام کرنا بڑا اچھا لگتا ہے اور میں جو بندہ یہ کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سنسیبل آدمی ہے یہ اپنے گھر کے ساتھ بڑا مخلص ہے یہ چھوٹی والے دن تو اس نے ایسے ہی ساتھ لگا دیئے یا چل روز بھی کرنا پائی سیریسلی بڑا زیادہ اپنے گھر کا دھیان رکھا جاتا تھا جس کی وجہ سے بڑا پیارا لگتا تھا سارا معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا لگتا تھا اور آپ دیکھیں نا کہ آپ اگر اپنے بچوں کا یا اپنی بیگم کا ایون گھر کا کام کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے یار اس سے آپ کے گھر کا جو ماحول ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے آپ میں محبتیں بڑھتی ہیں آپ کے اندر احساس بڑھتا ہے آپ کے اولاد کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ گھر کو اس طرح جوڑ کے رکھتے ہیں گھر کا اس طرح دھیان رکھتے ہیں گھر کو اس طرح سوار کے رکھتے ہیں اور اگر آپ گھوٹی نہیں کچھ کر رہے تھے بچے کہ اندھنے با ٹھیک ہے کی گلی اس میڑ سو جا چلو کوئی گال سو بھی جان دے اچھا تو تو چھو رہی ہے تو پتر تھوڑا ہو رہا ہو جانا چوندے انہوں ہر سال چوندی یہ کوئی اتھے جاگ انہوں باندھ کرن دی کوشش نہیں کرتے ناظرین یہ تھا آج کا حس پیار چلتے چلتے آج کی چھوٹی بات یہ کہ بعض لوگ انچائی پہ جانے کے معاملے میں اتنے خودغرض ہوتے ہیں کہ وہ نیچے والوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے اوپر والوں کے پاؤں پکڑ لے تھے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ